ان کے لبے رنگی کی لٹھا بہتی کے جس نے اور اسی سے متعلق سوالات ہیں جو شوہر اور بیوی کے تعلق سے ہیں کافی سارے سوالات ہیں ان میں سے میں نے کچھ قومن سوالات کو جو ہے چنا ہے ان کے جواب میں چاہتا ہوں اس میں اجمائی طور سے سارے جوابات کو ایک ویڈیو کے اندر درج کرا دوں کیونکہ ایسے مسائل کی ہر ایک سوال کے لئے سیپریڈ ویڈیو بنانا درست نہیں ہے دوسرا یہ کہ بعض لوگ پھر اس معاملے میں تھوڑا تانہ زنی بھی کرتے ہیں اگرچہ معاملہ ایسا نہیں ہے یعنی ان کے نکتہ نظر غلط ہے اللہ تعالیٰ کے دین نے ہم کو تمام احکام دیئے ہیں بچے کے پیدا ہونے سے لے کر اس کے مرنے تک قبر میں جانے تک کے سارے احکام اسلام نے بتایا اس کے سوا سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخون تک یعنی تمام حیات کے احکام اور زندگی بشر کرنے کا طریقہ کار اسلام نے بتایا مسلمانوں کو بے شرم بے جھجک اپنی ضرورت کے مسائل کو سیکھنا اور پوچھنا چاہیے ورنہ اس سے نقصان ہی ہوتا ہے کہ لوگ پھر حرام کاری میں مبتلا ہوتے ہیں اور شرم کی وجہ سے علم دین نہیں سیکھتے اس لئے بعض لوگ اس پہ تنز ویڈیو پہ ضرور کریں گے کہ اس طریقے کے سوال نہیں ہونے چاہیتے لیکن اس کا تعلق انسانیت ہی سے ہے شریعت ہی سے اس لئے اس کے جوابات جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں تو میں ان پہ یوزر کے نام لیے بغیر کیونکہ اسلامی بہنیں بھی ہیں اور اسلامی بھائی بھی ہیں یوزر کے نام لیے بغیر ان میں سے جو سوالات ہیں میں ان کے کچھ مختصر سے جوابات عرض کر دوں گا تاکہ جس میں سے جن لوگوں کے سوال ہوں وہ سمجھ بھی جائیں گے اور انشاءاللہ تعالی سے ایک ویڈیو سے اس معاملے میں کیونکہ لوگ شرم جی جک کی وجہ سے پوچھ نہیں پاتے لاکھوں مسلمانوں کو انشاءاللہ تعالی اس سے جو ہے وہ نفع ضرور ملے گا پہلا سوال سب سے زیادہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ ہم بستری کتنی مرتبہ کرنی چاہیے تو اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت متحرہ نے اس کے اندر کوئی تعداد کی قید نہیں لگائی آپ کے لئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہفتے میں ایک بار مہینے میں ایک بار سال میں ایک بار یا ہفتے میں دو دن یا ہر ایک دن میں دو دن کرنے میں بھی کوئی حرض نہیں ہے اور یہ معاملہ ڈیپینڈ کرتا ہے بندے کی طبیعت پر اور صحت پر اسی طرح سامنے والے پارٹنر کی طبیعت پر اور صحت پر اگر ان دونوں کی طبیعت اور صحت میں کوئی نقصان نہیں ہے تو پھر اس کے اندر تعداد کی کوئی قید نہیں ہے مگر یہ کہ صرف اپنی لالچ نہ دیکھ جائے سامنے والے کبھی خیال کیا جائے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ یہ سوال اس لیے کرتے ہیں کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں یعنی مرد حضرات کی طرف سے کہ ہم بستری کرنا چاہتے ہیں مگر جو ہے نا عورت منع کرتی ہے کہ اتنی نہیں کرنی چاہیے تو آپ بتاؤ کتنی کرنی چاہیے یعنی کتنی مرتبہ کرنی چاہیے تو اس میں تعداد یہ ہے یہ کہ سامنے والے کے منع کرنے کی کوئی شرعی وجہ بھی ہو سکتی ہے کوئی طبیعت میں بگاڑ بھی ہو سکتا ہے تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھا جائے باقی اس میں قید نہیں ہے کتنی بھی مرتبہ کرنے کی اور ہفتے میں یا مہینے میں کتنی بھی مرتبہ اور اسی طرح دن اور رات میں کرنے میں بھی اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ صبح کے وقت کی جائے یا شام کے وقت بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہم اس طریقہ صحیح وقت کیا ہے تو دیکھیں رات کے وقت تو اس میں میں نے بتایا بھی کوئی قید نہیں ہے لیکن اس کا جو مناسب وقت ہوتا ہے وہ صبح اور فجر کی نماز کے بعد کا بہتر ہے اس میں بہت سارے طبی فوائد ہیں یعنی ڈاکٹری نظریہ سے اگر آپ دیکھیں تو اس میں کافی سارے فوائد ہیں کیونکہ رات میں ہوتا یہ ہے کہ آدمی جلدی کھانا اکثر نہیں کھاتا دیر سے کھانا کھاتے ہیں اور پھر رات کو دیر تک سوتے ہیں لہذا کھانا مکمل طور سے حضم بھی ہویا نہیں ہوتا اور ایسے میں آدمی کی صحت جو پورے دن تھکاوٹ جسم میں ہوتی ہے وہ بھی تھکاوٹ دور نہیں ہوتی تو اس سے جو ہے اولاد کے کمزور ہونے کا تھوڑا نقصان رہتا ہے لہذا ایسی صورت میں اگر آدمی کھانا وغیرہ کھا کے سو جائے گا تو صبح کا جو وقت ہوتا ہے فجر کے آس پاس ایسے وقت میں اس کا کھانا مکمل طور سے حسم بھی ہو چکا ہوگا صحت کو لگ بھی چکا ہوگا اور یہ کہ اس کے جسم کو پوری طرح سے آرام مل بھی چکا ہوگا لہذا آباد نماز فجر یہ فیل زیادہ بہتر ہے اگرچہ جائز رات کو بھی ہے لیکن اس میں ایک دوسرے نقصان یہ بھی ہے کہ رات میں کرنے سے یہ سارے معاملات آدمی اکثر غسل نہیں کر پاتا اور نہ ہی عورت غسل کر پاتی تو ایسے میں ہوتا ہی ہے کہ ان دونوں کو پوری رات ناپاکی کی حالت میں گزارنی پڑتی ہے اور ناپاکی کی حالت میں زیادہ تر یعنی جان بوجھ کے رہنا یہ شریعت ناپسند کرتی ہے اور اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ خدا نخواستہ اگر ایسا ہو کہ رات میں ناپاکی کی حالت میں موت آجار وقت کا وہ اعتبار نہیں ہوتا دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر آنکھ ایسے وقت میں کھلی کہ فجر کا وقت قریب ہے تو آدمی غسل نہیں کر پائے گا ورنہ پھر غسل کی غفلت میں وہ نماز کو قضا کر دے گا تو ایسی صورت میں صحت کے اعتبار سے بھی یہی مناسب ہے کہ کھانا کھانے سے فوراں بعد یہ معاملات نہیں کرنے چاہیے لہٰذا اس میں تاخیر کی جائے اور صبح کا وقت بعد نماز فجر اس میں یہ فائدہ ہوگا کہ پوری رات آپ پاک ہو کر سو سکیں گے اور پاک ہو کے سونے کے ساتھ صبح فجر کی نماز وغیرہ بھی پڑھ لیں گے اور طبیعت اور جسم میں پوری طرح سے تھکاوٹ جو ہے وہ دور ہو چکی ہوگی اسی طرح غسل کے تعلق سے بھی عورت کے اندر تو یہ ریایت دی گئی ہے غسل میں کہ جب وہ ایسے معاملات بل فرض اگر رات میں کرے تو صبح فجر کے بعد جب غسل کرے تو غسل میں اس میں یہ ریایت ہے کہ وہ سر کا جھوڑا نہ کھولے اور جو ہے نا سر کے پورے بال بھی نہ بھی ہوئے صرف جہاں سے بال اگتے ہیں وہ جڑ پورے سر کی گیلی کر لے باقی جو بڑے بال ہیں ان کو اگر وہ نہ دوئے تو چل جائے گا اس کے لئے میں نے ایک سیپریٹ ویڈیو بھی بنا رکھئے کہ غسل میں عورت کی ریایت جس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں ملے گا ڈسکرپشن میں کم از کم پانچ ویڈیو ہیں جو اس ویڈیو کے تعلق سے ہی ہیں اس ویڈیو کے سیوہ اگر کسی کو دیکھنی ہو تو وہ پانچ ویڈیو بھی پلی لسٹ میں نیچے ڈسکرپشن کے اندر جا کے دیکھ لیں انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ غسل میں عورت کو ریایت تو وہاں جو ہے غسل میں عورت کو ریایت بھی مل جائے گی اچھا اس میں ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم بستری کرنے کے کتنی دیر بعد غسل کیا جا سکتا اور یہ بہت زیادہ خاص سوال بھی ہے تو دیکھیں ہم بستری کرنے کے فوراں بعد غسل کرنا شرعی اعتبار سے جائز ہے لیکن طبی نقطے نظر سے یہ نقصان کا باعث ہے یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ ہم اس طریقے سے فارغ ہونے کے فوراں بعد اگر کوئی شخص زوسل کرتا ہے تو ایسے میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کو شدید بخار کا مرض پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ ایسے میں آزہ میں تناؤ پیدا ہوتا ہے اور کیونکہ جسم میں حرارت ہوتی ہے گرم ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اگر وہ شخص پانی ڈالے گا تو ایسے میں پرائیویٹ پارٹ میں بھی نقصان ہونے کا اس کے خطرہ رہتا ہے اور یعنی نسوں میں خراب ہونے کبھی اس میں خطرہ رہتا ہے اور پھر بخار کے اعتبار سے بھی یہ صحیح نہیں ہے تو ایسی صورت میں کم از کم کم از کم پندرہ منٹ اور زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ رکنا چاہیے ہم اس طریقے بعد فوراں غسل نہیں کرنا چاہیے اور اسی طرح غسل کے تعلق سے ہے کہ جب غسل نہیں کرنا چاہیے تو مطلب استنجہ بھی نہیں کرنا چاہیے بہت سارے لوگ ہم اس طریقے فوراں بعد شاید استنجہ کر لیتے ہوں گے تو یہ بھی نقصان کا پہلو ہوتا ہے اور اس میں ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ بلفرض اگر کسی نے ہم اس طریقے فوراں بعد ہی غسل کر لیا اور غسل کے بعد پھر اس کی وہی منی جو شہوت کے ساتھ نکلی تھی دوبارہ نکلے گی تو ایسی صورت میں اس پہ پھر سے غسل فرض ہو جائے گا تو ایسے میں احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ پندرہ منٹ احتیاط کرنے سے ایک تو صحت کے اعتبار سے بھی فائدہ ہو جائے گا اور شریعت کے اعتبار سے بھی فائدہ ہو جائے گا صحت کا فائدہ یہ ہوگا کہ آدمی بخار سے بچ جائے گا اور اس میں دوسرے نقصان ہونے سے یعنی جیسے ہی گرم جسم پہ اچانک سے پانی ڈال لیا جائے گا وہ نقصانات ہونے سے بھی بچے گا اور پھر یہ کہ پندرہ بیس منٹ کے ریسٹ کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ رکی ہوئی منی جو نسو وغیرہ میں ہوگی وہ دھیرے دھیرے سے کترات کے ساتھ میں نکل بھی جائے گی اور استینجہ کرنے کے بعد وہ غسل کرے گا تو ایسی صورت میں وہ مکمل طہارت حاصل کر لے گا مکمل غسل کر لے گا لہٰذا مرد ہو یا عورت ہم بستری کم اس کم بیس منٹ یا آدھا گھنٹے تک رکنا چاہیے یہاں تک کہ شرمگاوی نہیں دھونی چاہیے کم سے کم اتنا ویٹ ضرور کرنا چاہیے کہ وہاں بھی پانی ڈالنے سے نقصانات ہوتے ہیں اسلامی بہنوں کی طرف سے تاہارت کے تعلق سے کچھ سوالات اس معاملے میں ہوتے ہیں سب سے زیادہ یہ معلوم کرتی ہیں کہ ہم اس طریقے کرنے کے بعد کیا بیڈ شیٹ بدل دینی چاہیے یعنی بیڈ پر بیچھی ہوئی چادر کو تبدیل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو اس کے تعلق سے ویسے تو میں کئی مرتبہ لکھ کر جواب دے چکا مگر ویڈیو میں یہ کیونکہ سوال یہ زیادہ تراتے رہتے ہیں اس لئے میں اس کے اوپر ایک ویڈیو بھی مکمل یہ بنا ہی رہا ہوں کہ ہم اس طریقے کے بعد جو چادر ہوتی ہے اس چادر کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے جب تک کہ اس کے اوپر کسی قسم کا نشان یا نجاست کے کوئی ذرات وغیرہ اس پر نہ پائے جائیں مثلا یہ کہ ہم اس طریقے کرنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ چادر پر منی وغیرہ کا کوئی داگ نشان نہیں تو ایسے صورت میں وہ چادر بلکل پاک ہے فقط یہ کہ اس پہ ہم بستری کی گئی ہے تو وہ چادر نا پاک ہو گئی ایسا نہیں ہوتا فقط یہ کہ آدمی کے جسم سے پسینہ نکلتا ہے آدمی نا پاک ہے اور وہ اس چادر پہ لگے گا تو چادر نا پاک ہوگی ایسا بھی نہیں ہوتا لہٰذا اس پہ اگر بظاہر نشان نہیں ہے تو پھر وہ چادر پاک ہے اور بالفرض اگر اس پہ نشان ہے تو جتنے پر وہ نشان ہے صرف اتنی چادر دھوئی جا سکتی ہے مکمل چادر بلکل درست ہے اس نشان کے علاوہ باقی چادر پہ بھی اگر کوئی نماز پڑھے قرآن پڑھے بیٹھ کے تو بلکل صحیح ہے وہ معاملہ صرف ایک جنگہ نشان ہونے سے وہ مکمل چادر پہ بیٹھنا اس سے کوئی حرز والی بات نہیں ہے ایک ہوتا ہے کہ جمہ کرنے کے بعد آدمی نے غسل کرا غسل کرنے کے بعد کہ وہی کپڑے پہن سکتے ہیں جو پہنے ہوئے تھے یا پھر دھلے ہوئے کپڑے پہنے کیوں تو ناپاک ہو جائیں گے تو ایسا بھی نہیں ہے یہی پانچ ویڈیو کے اندر آپ کو یہ بھی ویڈیو مل جائے گی کہ غسل کر لینے کے بعد اگر کوئی شخص یعنی غسل کرنے سے پہلے ناپاکی کی حالت میں اگر کوئی شخص یہ کپڑے پہنے دھلے ہوئے تو ایسی صورت میں وہ کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے جب تک اس پہ نشان نہیں لگے گا اسی طرح غسل کر لینے کے بعد اگر کوئی شخص وہ کپڑے پہنے جو جمعہ کے وقت پہنے ہوئے تھے تو ایسی صورت میں اس کو پھر سے غسل کرنا ضروری نہیں ہے یعنی وہ کپڑوں پہ اگر بظاہر کوئی نشان نہیں ہے کپڑے صاف ہیں اگرچہ میلے ہیں اور ناپاک آدمی نے پہنے تھے تو اس کے پہنے سے بھی کپڑے یہ ناپاک نہیں ہوتے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم بستری کرنے کے بعد فجر سے پہلے کہ آدھا دھڑ دھو کر نماز پڑھ سکتے ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا جب شہوت کے ساتھ منی نکلنے سے غسل فرض ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مکمل طور سے غسل کرنا ہوگا آدھا دھڑ دھونے سے اس میں کام نہیں چلے گا ہم بستری کے تعلق سے کچھ سوالات ایسے ہیں کہ بعض لوگیں پوچھتے ہیں شرعی اعتبار سے تو یہ ہے کہ ایسا کرنا جائز تو ہے مگر اس میں دوسرے نقصانات جو بزرگوں نے بیان فرمائے ہیں اس معاملے سے وہ یہ ہیں کہ اس سے آدمے میں بے حیائی بڑھتی ہے اور جب آدمی میں بے حیائی بڑھے گی بے شرمی بڑھے گی تو ایسی صورت میں اس کے اولاد بھی بے شرم اور بے حیائی ہوگی لہٰذا تقاضی یہی ہے کہ باعدب بانصیب اور بے عدب بے نصیب تو شرعی اعتبار سے جائز ہے مگر کیونکہ ایسا کام کرنے سے بے حیائی بڑھتی ہے اب معاملہ یہ ہے کہ جب شرعیت میں جو چیز جائز ہے اگر اس پہ سختی سے منع کر دیا جائے تو پھر وہاں ریایت کا کیا کام رہ گیا یعنی شرعیت ایک طرف جائز کہتی ہے مگر بزرگان دین نے اس کو بے حیائی بڑھنے کا بائیس بتایا تو ایسے صورت میں آدمی نہ کرے تو نہ کرے تو شرعیت کو اسے نہ جائز کر دینا چاہیے تھا یہ وسوسہ رہتا ہے تو دراصل اس کا جواب یہ ہے کہ ایسے معاملے میں جس میں شرعیت نے جائز ہونے کا پہلو بتایا ہو اور بزرگان دین نے اس میں کسی وجہ سے رکنے کا پہلو بتایا ہو یعنی ہماری بھلائی کی وجہ سے تو ایسے میں کرنا یہ چاہیے کہ اس میں درمیانہ روی اختیار کرنی چاہیے مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کے سوال تھے کہ برہنہ ہو کر بینا کپڑوں کے میاں بیوی ایک ساتھ ایک ہی چادر میں یا کسی بھی چیز میں سو سکتے ہیں یا نہیں تو اس میں جواب ان کو یہ کرنا چاہیے کہ اس میں کیونکہ شریعت نے جائز کا حکم دیا ہے تو سو لینا جائز ہے مگر یہ کہ بزرگوں نے سمنا کر آیا تو مطلب اس کی عادت بنا لینا غلط ہے مثال کے طور پہ کہ کبھی وقت اور موقع کی مناسبت سے طبیعت کی کیفیت کی مناسبت سے اگر یہ فیل کبھی ہفتے میں دس دن میں پندرہ دن میں مہینے میں ایک دو بار کرا جائے تو شریعت میں جائز ہے لیازہ اختیار اس کو کر لینا چاہیے اب مثال کے طور پہ ایسا ہے کہ اگر شوہر کا اس چیز کی خواہش ہے اور بیوی اس کو ہمیشہ منع کرتی ہے تو پہ شوہر کا یہی مطالبہ ہو کہ شریعت نے جائز کیا تو اتنی سختی کیوں تو لہٰذا اس چیز کا دونوں کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ کبھی کبھی کر لینا ٹھیک اور اس کے عادت بنا لینا درست نہیں درست عادت اس لیے نہیں کیونکہ اس سے وہی بہائی بڑھے گی اور کبھی کبھی کر لینا اس لیے جائز ہے کیونکہ شریعت نے اس سے منع نہیں کیا ورنہ یہ کہ پھر آدمی کے حقوق کے اندر خلل پیدا ہو جائے گی کہ کسی نے نکہ کیا ہے اور اس کی کوئی خواہش ہے نکہ کے تعلق سے جب وہ مکمل اس پر حلال ہے تو پھر یہ پابندی کیوں لہٰذا اسی صورت میں درمیانہ روی اختیار کرنی چاہیے کہ کبھی اس چیز کو اختیار کر لے یعنی سونے کے تعلق سے برانہ کبھی ایسا کر لے اور ہمیشہ ایسا نہ کرے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جمعہ وغیرے کے تعلق سے لائٹنگ کے بارے میں بھی سوال ہوتا ہے کہ لائٹ جلی رہنی چاہیے بند رہنی چاہیے تو اس میں بھی وہی حکم ہے جو بزرگوں نے فرمایا اور دوسری طرف یہ کہ شریعت کے احکام ہیں کہ لائٹ کو جلا رکھنا جائز تو ہے مگر یہ کہ بہتر نہیں ہے اور ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھنا یہ آنکھوں کی روشنی کو کمزور کرتا ہے لہٰذا اگر ایسا معاملہ ہے کہ کوئی ایسی کم لائٹ ہو تو زیادہ مناسب ہے بہت تیز روشنی کا ہونا یہ درست نہیں ہے اگرچہ جائز ہے اور اسی طرح شرمگاہ کے دیکھنے کی تعلق سے بھی سوالات آتے ہیں کہ دیکھنا اور چھونے کی تعلق سے چھونے تو ایک دوسرے کی شرمگاہ کو جائز ہے مگر دیکھنے کی تعلق سے وہی ہے کہ آنکھوں کی روشنی کمزور ہوتی ہے تو ہمیشہ اس پر نظر جمع کر دیکھتے رہنا یہ نقصان کا باعث ایک سوال یہ تھا کیا شوہر اور پیوی دونوں ایک ساتھ غسل کر سکتے ہیں یعنی ایک باتروم کے اندر تو اس میں بھی احکام وہی ہے کہ غسل کر سکتے ہیں جائز بھی ہے مگر یہ کہ کوشش یہ کی جائے کہ ایک دوسرے کی شرمگاہ کو نہ دیکھا جائے تو ایسی صورت میں غسل کرنا درست ہے ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ غسل کے دوران ہم بستری بھی کر یعنی جمع بھی کر سکتے ہیں وہاں پر وقت دسم پر پانی ڈالے گا جس کی میں نے ابھی پیچھے وضاحت کی کہ اس سے آدمی کی صحت خراب ہونے کا نقصان رہتا ہے تو ایک تو وہ نقصان رہے گا دوسرا نقصان یہ رہے گا کہ ظاہر ہے کہ غسل خانے میں اگر ہم بستری کی جائے گی تو وہاں پر کھڑے ہو کر ہی کی جائے گی اور کھڑے ہو کر ہم بستری کرنے سے آدمی میں کپ کپ آنے کا مرض پیدا ہو جاتا ہے یعنی آنے والے وقت میں آدمی کھڑے ہو انہوں میں کپ کپ آتا ہے اس کے ہاتھ پر کپ کپ آئیں گے یہ مرض پیدا ہوتا ہے کھڑے ہو کر ہم بستری کرنے سے بہت سارے لوگوں کے اندر یہ ویسٹرن کرچر کو دیکھتے ہوئے ریواز پایا بھی جاتا ہے تو آگے چلکہ ان کو یہ نقصان کا سامنا بھی ضرور کرنا پڑے گا کہ کھڑے ہو کر ہم بستری کرنے سے جسم میں کپ کپ ہٹ کا یعنی وائبریٹ ہوتا نا پوری بوڈی ہاتھ پر بندے کے کپ کپ آتے ہیں ایک ایج میں آکے تو وہاں پر یہ مرض ہونے کا اندیش ہے لہذا غسل خانے میں اب یہی اس میں پھر وہی روانہ درمیانہ روی اختیار کرنی پڑے گی کہ ہمیشہ کی نہ کی جائے یعنی ہمیشہ ایسا نہیں کی جائے کہ جب بھی غسل کریں ہمیشہ ساتھ کریں اور غسل خانے میں ہی ہم بھی ہاں جمع کریں اس چیز سے ہمیشہ پرہیز کریں اور کبھی کبھی اگر طبیعت اور من والی بات ہے تو کبھی کبھی کر لینا میں حرج نہیں کیونکہ اس میں کیا ہے کہ شریعت نے جائز کا پہلو رکھا ہے مگر ناپسند دیدہ ہے تو یہ کہ ہمیشہ کی نہ کریں اور کبھی کبھی اس معاملے کو کریں تو اس میں حرج نہیں ہے بہت سارے لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں جو بھی دیشوں میں رہتے ہیں کہ وہ یعنی دبائی وغیرہ یا یو ایس ای کے اندر ہیں اور ان کی زوجہ محترمہ کسی دوسرے ملک یعنی اپنے ملک میں ہیں تو ایسی صورت میں وہ فون وغیرہ پہ بات کرتے ہیں تو یہ پوچھتے ہیں کہ کچھ باتیں ایسی ہو جاتی ہیں جو اشلیل ہوتی ہیں تو ایسی صورت میں جسم سے مزی بھی نکل جاتی ہے تو کیا ایسے مغسل کرنا ضروری ہے یا نہیں تو دیکھیں بیوی کے ساتھ اس قسم کی باتیں کرنا ہیں تو جائز جبکہ زیادہ اس میں گالی گلوچ کے پہلو نہ ہوں وہ الفاظ نہ ہوں اور اگر وہ کپڑے پہ زیادہ لگے گی تو وہ کپڑا جس کپڑے پہ لگی ہے اس کو بدلنا ہوگا اگر انڈر ویئر پہ ہے تو صرف وہ بدل لیں باہر کے کپڑے تک پہ نشان ہے تو پھر وہ بدل لیں اور اس کے لیے بھی میں ایک سیپریڈ ویڈیو بنا چکا ہوں منی ورزز مزی تو آپ ایک مرتبہ ڈسکرپشن میں کلک کر کے اس کو دیکھ لیں اس کی پوری تفصیلات میں اس ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ منی اور مزی یعنی حسل کی ساتھ میں کب فرض ہوتا ہے کون سی معاملے سے حسل فرض ہوتا ہے ایک وائے پوچھ رہے تھے کہ ویڈیو کالنگ پر بیوی سے بات کرنا یعنی بغیر قپلوں کے جائز ہے یا نہیں جائز ہے تو اس میں تو دیکھیں لیکٹرونک چیزیں پریز زیادہ کرنا چاہیے کہ فون کے اندر معاملہ اگر ایسا سٹور ہو گیا اور سٹور ہونے کے بعد وہ فون بل فرض کہیں کھو گیا ہے یا خراب ہو گیا ریپیرنگ والے ایک دکان پر چلا گیا تو اس میں نقصان کے پہلو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں لہٰذا اس چیز سے بہت زیادہ پریز کرنا چاہیے باقی یہ کہ ویڈیو کالنگ وغیرہ پر بیوی سے بات کرنا یا اس کے جسم کے آزا کو دیکھنا یہ شرن جو ہے وہ جائز ہے اس میں حرض نہیں ہے جبکہ اس میں پردے کا بہت سخت خیال رکھا جائے یعنی کمرے کے اندر کہیں ایسا نہ ہو کہ معاملہ ایسا ہو کہ کوئی دوسرا شخص آ جائے ایسا کچھ یوں معاملہ ہو کہ فون میں وہ سیو ہو رہی ہو ویڈیو اور اس سے نقصان اور ویسے تو کوشش ہی کرنی چاہیے کہ موبائل وغیرہ کے اندر اپنے پرسنل اس قسم کی ویڈیو یا فوٹوز وغیرہ یا اپنے گھر گرستی کے فوٹوز وغیرہ فیمیلز کے فوٹو وغیرہ اکل مند آدمی کو تو رکھنے چاہیے نہیں فون کے خراب ہونے بہت سارے اپنی اکل کو کچھ زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ فوٹو رکھ کے کہتے ہیں کہ ہمارے فون میں لوگ ہے اور ایسا ہے تو دیکھیں گے فون چوری بھی ہو جاتا ہے کہیں آدمی سے خو بھی جاتا ہے خراب بھی ہو جاتا ہے تو جب فون خراب ہو کے بند ہو گیا تو بند فون میں سے تو کوئی نہیں نکال سکتا اور سارے فون میں میموری کارڈ بھی نہیں ہوتے کچھ سٹوری جیسے ہوتے ہیں جو موبائل کے اندر سٹور ہوتے ہیں تو جب یہ موبائل والے کے وہاں صحیح ہونے جائے گا تو وہاں بے پردگی اور خطرے کا اندیشہ لہٰذا خواتین کے فوٹو مرد حضرات کو جو غیرت مند ہوں گے اپنے فون میں نہیں رکھیں گے باقی تو فاسکوں سے کوئی کلام نہیں کہ وہ تو جب بے حیائی کی ویڈیو وغیرے بھی رکھ سکتے ہیں تو پھر اپنے فیملی کے فوٹو بھی اس میں رکھ سکتے ہیں مگر یہ کہ گھر کے خواتین کے فوٹو وغیرے اس قسم کے موبائل کے اندر رکھنے نہیں چاہیے جب فوٹو نہیں رکھنے چاہیے تو ایسی صورت میں ویڈیو وغیرے اس قسم کی یا ویڈیو بنانا اس سے بھی تھوڑا پریز کرنا چاہیے اچھا ایک سوال یہ بھی تھا اور یہ سب سے زیادہ پوچھے جانا والا سوال ہے مگر ویڈیو کے آخر میں ہے کہ پوچھتے ہیں کہ حمل کی حالت میں ہم بستری کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں اور کتنے مہینے تک ہم بستری کر سکتے ہیں ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی ہے اگر اس میں اور سوالات تھے مگر یہ کہ زیادہ بڑی ہونے کے ویسے شاید لوگ اس کو نہ دیکھیں تو انشاءاللہ اور اگر سوال اس میں بڑھیں گے یا لوگوں کس قسم کے سوال آئیں گے تو میں اس کا پارٹ ٹو بھی ضرور بنا دوں گا مگر فلال کی اس ویڈیو کے اندر اتنے سوال کافی ہیں اس آخری سوال کا میں جواب دے دوں کہ جی ماہ کے وقت ہم بستری یعنی ہم بستری حمل کے وقت کرنے کا شریعت میں کیا حکم ہے تو دیکھیں اس میں کوئی مہینوں کی اس میں بھی کوئی قید نہیں اس میں بھی آدمی پورے نو مہینے تک ہم بستری کر سکتا ہے اب اس میں بھی درمیانہ روی یہ ہے کہ دونوں کی صحت کا خیال رکھا جائے دونوں سے مراد ماں اور ماں کے پیٹ میں پل رہے بچے کا خیال رکھا جائے اگر معاملہ اتنی آرام سے کیا جائے اور اس طرح سے کیا جائے کہ کسی بھی قسم سے بچے کو نقصان نہ ہونے پائے تو پھر یہ آٹھ مہینے وہ مہینے تک جائز ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہماری بیوی کو چھے مہینے کا حملے تو کیا ہم بستری کر سکتے ہیں یا سات مہینے کا حملے تو پہلے مہینے سے لے کر نو مہینے تک ہم بستری کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرض یا گناہ والی بات نہیں ہے بس احتیاد سامنے والے کو رکھنی ہے کہ بیوی اور بچے کو ایسی صورت میں زیادہ صحت کے اعتبار سے خیل رکھنے والی بات ہے تو نقصان نہیں ہونا چاہیے صحت کا باقی اگر آدمی اتنی احتیاد سے کرے گا کہ بچے کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا اور بیوی کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا تو اس میں کوئی حرض نہیں کر سکتا ہے یعنی یہ کام بھی جائز ہے امید ہے کہ بہت سارے سوالوں کے جواب آپ کو اس میں مل گئے ہوں گا اگر آپ چاہیں گے اس طریقے کے سوالات کے جو لوگوں کو جاننا علم دین کا سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے تو انشاءاللہ میں اس کے پارٹ ٹو بھی بنا دوں گا اس میں اور بھی کچھ سوالات ہوں گے مگر جو خاص خاص تھے اس کے میں نے تقریبا جوابات دے دیا باقی وہ پانچ ویڈیو جن کا لنک ڈسکرپشن کے اندر ہیں آپ ان کو بھی دیکھ لیں اور ایک مرتب ان کو بھی سن لے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے علم میں بھی جو ہے وہ اضافہ ہو جائے گا